اسلام علیکم کیسے کیا جاتا ہے پلانٹر فیشائٹس بنیادی طور پہ ہیل کے پچھلے اور اندرونی حصے میں ہونے والی درد کا نام ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں یکسان طور پہ کامن ہے اس میں زیادہ مریض ایڈی میں ہونے والی درد کی شکایت کے ساتھ آتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ زیادہ تر کرانک اووریوز یعنی کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو بار بار کی جائے جس میں کہ زیادہ دیر تک کھڑے رہنا زیادہ دیر تک کھڑے رہ کے کوئی بھی کام کرنا زیادہ سیڑھیاں اترنا چڑنا یا پھر ایسے حضرات جن کا وزن زیادہ ہو ان میں بالخصوص اگر وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس کے کے اندر انہیں کافی دیر تک کھڑا رہنا پڑتا ہے ان میں یہ مرد کافی کامن ہے اس کے علاوہ ایسے خواتین جو اونچی ہیل کا استعمال کرتی ہیں وہ بھی اکثر اس مرد کا شکار ہو جاتی ہیں بعض حضرات جن کے مسلز قدرتی طور پر بہت ٹائٹ ہوتے ہیں یا پھر ان کی پاؤں کی شیپ یعنی کہ پاؤں کی آرچ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے ان میں بھی یہ مرد کافی کامنلی پایا جاتا ہے پلانٹر فیشائٹس کی علامات میں سے ایک بہت اہم علامت صبح کے وقت ہونے والی ایڈی میں درد ہے مریض اکثر اس شکایت کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم صبح اٹھتے وقت اپنا پاؤں جو ہے وہ زمین پر نہیں لگا سکتے اور ہمیں کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے عام طور پر آدھا پونا گھنٹا جس کے بعد ہم پراپرلی چلنے کے قابل ہوتے ہیں اگرچہ یہ درد اس کے بعد دوبارہ شام کے وقت ایک دفعہ پھر سے واپس آ سکتی ہے چونکہ انسان نے سارا دن کام وغیرہ ایکٹیویٹی کی ہوتی ہے جس کے بعد یہ درد پھر سے شدت اختیار کرتی ہے پلانٹر فیشائٹس انیٹومکلی کیا ہے یہ ہمارے پاؤں کے نیچے موجود ایک باریک جھلی کا نام ہے جس کے اندر جب سوزش ہو جائے تو اس کو فیشائٹس کہا جاتا ہے یہ جھلی ہر ایک انسان کے اندر ایک تھوڑی سی ٹائٹنیس میں ہوتی ہے لیکن بعض لوگوں کے اندر یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے پلانٹر فیشائٹس کے مریض کی تشریف کے لیے ان کا مکمل طور پر ٹانگوں کا معاینہ جس میں ان کے لنگ ٹانگوں کی الائنمنٹ اس کے علاوہ ان کے پاؤں کی شیپ اور ان کے لائف سٹائل اور جوتوں کے استعمال کو سامنے رکھا جاتا ہے اس کے علاج میں سب سے پہلے سٹیپ ون کے طور پر درد والی عدویات یعنی کہ پین کلس دی جاتی ہیں جس سے اگر ان کو فائدہ نہ ہو تو پھر انہیں اگلے سٹیپ جس کے اندر ان کے لائف سٹائل موڈیفیکیشن جوتوں کا پراپر جوتوں کا استعمال اور بعض وقت انہی جوتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ان سولز یعنی کہ جوتوں کے اندر موجود تلے وہ استعمال کروائے جاتے ہیں پلانٹر فیشائٹس کے ٹریٹمنٹ میں ایک اہم رول فیزیو تھیرپی کا ہے اس کی وجہ سے ان کے ہونے والے اس مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے زیادہ تر یہ مرض ان پہلے دو سٹیپ پہ ہی مینج ہو جاتا ہے لیکن بعض افراد کو بدقسمتی سے اسے اگلے سٹیپ پر بھی جانا پڑتا ہے جس میں انجیکشنز جو کہ مختلف اقسام کے ہیں مثلا سٹیرویڈ یا پھر پی آر پی یعنی کہ پلازما کا انجیکشن اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بہت ہی تھوڑی تعداد میں مریضوں کو ان تمام طریقہ علاج سے فائدہ نہیں ہوتا اور ایسے افراد کے لیے سرجری یعنی کہ آپریشن تجویز کیا جاتا ہے پلانٹر فیشائٹس ایک قابل علاج مرض ہے اور اس کو آسانی سے دردولی عدویات اور لائٹ سٹائل موڈیفیکیشن اور فیزیو تھرپی سے مینج کیا جا سکتا ہے پلانٹر فیشائٹس کے علاج میں ایک اور اہم ٹول جس کا استعمال ہم کرتے ہیں وہ ہے الٹرا ساؤنڈ تھرپی جو کہ کافی مؤثر ہے اور اس کو فیزیو تھرپی کے ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی کافی لوگوں کی اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے پلانٹر فیشائٹس کے لیے ہونے والی سرجری ایک چھوٹے سے پاؤں کے اندرونی حصے میں دیے جانے والے کٹس سے کی جاتی ہے جس میں جو جھلی سوزش کے شکار ہو جاتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے یہ کامیاب آپریشن ہے اور اس کے بعد مریض کچھ دنوں کے اندر ہی اپنی نارمل لائف کی طرف واپس چلا جاتا ہے اگر آپ کو یا آپ کے فیملی میں کسی کو ایڈی کے درد کی شکایت ہے تو اپنے اورتوپیڈک سرجن سے رابطہ کیجئے تاکہ اس کا بروقت علاج کیا جا سکے شکریہ